اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سندس لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پروپرٹی لیڈرز کا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج میں موجود ہوں بہت ہی بہریہ ٹاؤن کی پرائم لوکیشن پر اور اس لوکیشن کا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم بالکل ٹیک مول کے سامنے ملک اسکوائر کے ساتھ ہی یہ پارک یہاں پر پورا موجود ہے یہاں پر ہم آج موجود ہیں اور اس ڈیٹیل ویڈیو کا مقصد صرف ان لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے جو بہریہ ٹاؤن کے ریزیڈینڈ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہریہ ٹاؤن میں رہ کر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی شاپ نہیں مل رہی ان کو رینڈ کے حوالے سے کوئی اچھے سے گائیڈ نہیں کرتا تو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو پورا ایک بزنس آپ کی صحیح کی سے بہریہ ٹاؤن میں رہ کر سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ اس ویڈیو میں میں ساتھ موجود ہیں ادنان جو کہ آپ کو ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے اسلام علیکم آپ نے میرا کوشن تو سن لیا ہوگا کہ کس طریقے سے یہاں کی جو ریزیڈینڈ ہیں وہ کہاں پہ ان کو شاپس مل سکتی ہے تھوڑا سے ان کو گائیڈ کریں رینڈ کے حوالے سے ان کو گائیڈ کریں کہ کتنا رینڈ مل سکتا ہے پرائم لوکیشن ہے تو اس کا رینڈ کیا ہوگا اور اگر وہ سیل کی یا پرچیز کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ان کی کیا رینڈ آپ ان کو آفر کر رہے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے دیکھیں آپ ہمیں موو کرنا پڑے گا اس چیز کے لیے الی سکوئر سے ہو کے اور ہیڈ آفیس کی جانب جب ہم جاتے ہیں ہیڈ آفیس بھی ہمارے پیچھے یہ ہے میڈوے بی میں میڈوے اے اور میڈوے بی دو ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہمیں آفیسز ہی آفیسز ملتے ہیں سنگل پلوٹ پر گران پلاس سٹی سٹوری ہوتی ہے جیسے پلوٹ کا نمبر بڑھتا جاتے تو پیر یہ گران پلاس بھی یعنی سٹوری بھی بڑھتی جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم ان سے بات کرتے ہیں ہمیں رینٹ پہ بھی ملتے ہیں سیل پہ بھی ملتے ہیں اور لوکیشن وائز بھی یہ بہت بہترین ہائٹڈ لوکیشن فنٹیسٹک لوکیشن پہ یہ چیزیں آتی ہیں اگر ہم بات کریں رینٹ کی تو یہاں پہ ہمیں رینٹ کی جو رینج ہے ایک نارمل جو لوکیشن ہے وہاں پہ ہمیں ڈیڑھ لاکھ کا رینٹ بھی ملتے ہیں یہاں سے رینٹ جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے بیس تیس ہزار سے رینٹ سٹارٹ ہو کے چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ تک رینٹ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں گران فلور کی ابھی گران فلور سیل پہ بھی ہمیں مل رہے ہیں اور کیا رینٹ پہ بھی مل رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس طرح کر کے آ رہی ہیں ساری یہ تو دان دیکھیں یہ تو ہو گئی رینٹ کی بات اگر کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے آفیس تو ایسا کوئی آفیس اس ٹائم پر آپ پاس آویلیبل ہے جی بلکل ہمارے پاس آرہے ہیں سیل کے لیے بھی اس طرح کی ہیں جن کے رینٹل ایگریمنٹس بھی آلڈی تین تین سال کے ہوئے ہوئے ہیں اس طرح کی آرہے ہیں اور اچھے خاصے رینٹ کے ساتھ آپشنز آرہے ہیں اور بہت ہی بہترین ریٹس پہ ہمیں یہ ملتے ہیں اس وقت جو مارکیٹ جو ہے اپنی بوٹم پہ آ رہی ہے بوٹم ریٹس پہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں اور یہ وقت ہے بہریہ میں بزنس سٹارٹ کرنے کا اور بزنس کے لیے ایک سپیس لینے کا کیونکہ ہر کسی کا خواب ہوتا ہے کہ ہمارے بزنس کے لیے جو سپیس ہے وہ آلڈی بہترین سپیس ہونی چاہیے اور لوکیشن وائز بہترین ہو جہاں پہ لوگوں کی ریچ بھی بہت اچھے طریقے سے ہو تو اس وجہ سے یہ میڈوے اے اور میڈوے بی دونوں ایسی جگہیں ہیں بہریہ میں کمرشل ایک تو بہت زیادہ ہے لیکن جب ہم موو کرتے ہیں میڈوے اے اور میڈوے بی کی جانب تو یہ ایسی لوکیشن ہے جو بزنس کے لیے بلکل الگ لیول کا یعنی ان کا لیول ہے بزنس کے حوالے سے اور ریٹس کے حساب سے بھی ہمیں بہترین یعنی آپ کا کہنا ہے کہ یہ پورا کمرشل ایریہ ہے میڈوے کے نام سے جو بہریہ ڈام میں مشہور ہے کائنڈلی یہ بتا ہے یہ کون سے پریسنٹ میں آتا ہے ہم اس کو پریسنٹ اکثر لوگ اس کو میڈوے اے اور میڈوے بی کے نام سے جانتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں یہ پریسنٹ فائیو کس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان میں ہمیں بینکس ملتے ہیں فوڈ کارٹس ملتے ہیں یعنی فوڈ کی حساب سے ساری چیزیں مل جاتی ہیں اس کے بعد ہمیں یعنی اس میں جو اوورال سٹوڈنٹس کے حساب سے سمان ملتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس میں کلوزز کے حوالے سے چیزیں ملتی ہیں ایچ ان ایوری ٹھنگ جو بزنس کی ہوتی ہے جس سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے وہ ہمیں میڈوے اے اور میڈوے بی میں دیکھنے کے ملتے ہیں گراؤنڈ سے لے کر اور لاشٹ فلور تک ایچ ان ایوری ٹھنگ اس میں اویلیبل ہوتی ہے ادنا دیکھیں تو آپ نے اوورال میڈوے اے اور بی کے بارے ہم بتایا آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس ایک سپیسیفک آفیس آ رہا ہے وہ کائنڈلی مجھے بتایا کہ کتنے سکوائی فیٹس کا ہے اور وہاں کا اس سپیسیفک آفیس کا رینڈ کتنا ہے اگر وہ پرچیز کرتے ہیں تو کس رینج میں آپ ان کو سیل کریں گے آفیس میڈوے بی میں بیلڈنگ نمبر الیون میں اب ہمارے پاس گراؤنڈ فلور آ رہا ہے جس کا رینٹل ایگریمنٹ ڈیڈ لاک پر منت کے حساب سے تین نیکس تری ڈیرز کے لیے آلڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے سیل کی بات کرتے ہیں تو چھے سو دس سکر فٹکی وہ شاپ ہے گراؤنڈ فلور کی شاپ ہے اور وہ بارہ سو فٹکی یعنی بیسمنٹ کے ساتھ میں ملتی ہے اس طرح کا آپشن بہت کام دیکھنے کو ملتے ہیں جس کی یعنی بیسمنٹ ہمیں ایک اچھے سائد کے ساتھ ملے اور ساتھی ساتھ اس کی فیسنگ کس طرف ہے اور یہ اب ہمیں آگا جوس کی طرف کر کے ملتا ہے ٹھیک ہے ان جگہوں کی طرف کیونکہ آگا جوس بہت مشہور ہے بہری ٹاؤن میں تو ان کو فیس کرتا ہے اور ان کے قریب کی یہ بیلڈنگ ہے اور یہ بالکل بوٹم ریٹ کے ساتھ ہمیں مل رہی ہے کیونکہ اگر ہم اچھی مارکیٹ لیول کی بات کریں جب مارکیٹ اپنے اروج پہ تھی بہریہ کی تو یہ والا جو شاپ ہے یا یہ والے جو سپیسز ہیں یا یہ والا جو ایریہ اس میں ہمیں جو شاپ ملتی تھیں فیفٹی تھاوزنڈ سسٹی تھاوزنڈ آہ تو کنفرم بھی نہیں ہوتا نا یہ ہمیں اس لیول پہ یعنی پر سکر فٹ کے حساب سے ان کے ریٹس گئے ہوئے ابھی یہ ہمیں بوٹم ریٹس مل رہی ہے بہترین ریٹس مل رہی ہے رینٹل کے ساتھ مل رہی ہے اور اچھا خاصا اس مارکیٹ میں ہمیں جب یہ ڈیڑڑا کا رینٹ دے رہی ہے آپ سوچیں جب مارکیٹ اپنے اروج پہ جائے گی مارکیٹ ایک پوزیٹیف چینج کی طرف جائے گی تو یہ شاپ ہمیں ڈیڑی لیک فور لیک آر ایزیلی رینٹ دے سکتی ہے اوکی ادنان تینکیو سو مچ آپ نے اتنی ڈیٹیل میں ہمارے ویورز کو پوری ڈیٹیل بتائیے کہاں پر وہ بہریہ ٹاؤن میں رہ کر اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں میڈوے کی طرف وہ موف کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو آپشان آرہا ہے آپ نے وہ بھی ہماری ویورز سے شیئر کیا ہے تو میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے ابھی کال ملائیں ہمارا نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ